ایک بندہ حضورتی ختم عبوبت ہے ڈاکو ڈاکا مارداد مولی خادم انہوں کی کوئے جناب انہوں ہار لے آگے پاؤ وہ ڈاکوئے تو ڈاکوئے تو ڈاکوئی کرنا ہے نا چورئے تو چورئے تو چورئی کرنا ہے میں قدی بھی کسی نے کچھ نہیں کیا لیکن جاتو گل حضورتی عزت دی آوے کہوں جی اقبال کی گل کر دائے تھے نساکی ناز پیمانہ گفتم یہ مہمی گل یہ تھے اقبال بندہ کر دائے اقبال جی بندہ کہہ دا ہے نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عزت دیگل کرنا میرے کلام جی نہ شرابی یا دیا گلہ نہ پیو نہ رہے گلہ نہ پیو نہ رہی نہ گلہ ہاں جی تو میں حضورت عزت دیگل کرنا بڑھا بے باق ہو جانا میں کہا اقبال جلہ ہو یہاں ہمیں بے باق ہو گیا تھا پتہ نہیں بے باق کتنا خطرناک لفظی جی بے باق ہونا میں کہا اقبال تو بے باق کیا ہو یہاں کر لگا شنیدم آج جاز پاکان امت ترابہ شوخی رندانہ گفتم ایک وال کہنا ہے میں جڑی بے باقی عشق رسول جو اکھینا سیدنا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک میں انجی گل سنیں جی دین نہیں پڑھے تو پھر دین پڑھے جیڑا گل کرتا ساکتا جیدو حضور دی عزت دی گل آوے میں بہت ساری علمات دی امانتا گلہ جیڑیاں حدیثہ موجوداں میں آج تک بیان نہیں کیتی ہیں میں بیان کر رہا تھا تو سی اٹھ کے نصب پوو اپنے آپ سمجھو سمجھا جو حضور دی عزت دی دعسو جی صحابہ صرف مولماء بیٹھے انہوں نے کوئی پوچھو صحابہ صرف حضور دی گھر روٹی کھا دی روٹی کھا کے گلہ کیتی ہیں رب نے ادھا رکو نازل کر دیتا یا ایوہ اللذین آمنوا لا تدخلو بیوتن نبی اللہ یعزن لکم ملات آمن غیر ناظرین انا ولیکن ازاد عیتن فدخلو فا ازاد عیمتن فانتشرو ولہ مستانسین لحدیث نزالکم کان یوزن نبی فیستحی منکم اللہ لا یستحی من الحق ایک آنے جی کوئی سوچ سکتا ہے حضور کے بارے میں بات کریں میں آگے تھے سوچیں نگالے نہیں صحابہ صرف گلہ کیتی ہیں اللہ نے ادھا رکو نازل کر دیتا فرمایا آج تو بعد ایمان آڑے ہو کانے دا ٹائم ہووے تے میرے نبی دے گھر دی طرف بھی نہیں ویخنا میرا ناظرین ہیں ہیں این آ دا مطلب کانے دا ٹائم فرمایا کانے دا ٹائم ہووے تے میرے نبی دے گھر دی طرف بھی نہیں ویخنا کانے دا ٹائم ہے اوہ دو گھر جڑا اور دھواں اٹھ رہا دی خانا پک رہا ہونا فرما اے بھی نہیں اجازت ہے چھو فیضہ دوی تم آج جی جدوں کھانے تھا میرے نبی بلان پھر روٹی کھا لو پھر روٹی کھا کے فن تشیرو میرے نبی دے گھروں نکڑ جاؤ بلا مستان سینہ لے حدیث آج تو بعد میرے نبی دے گھر بیع کے گلہ کرنے بھی اجازت نہیں پہلے جی ایک دن تسا جڑیاں گلہ کیتی ہیں میرے نبی دے گھر بیع کے صحابہ کی گلہ کیتی ہیں انہیں یہی کیتی ہیں سنگلہ کتنے ایسی خوش نصیبہ کہ رسول اللہ تشریف لے آئے سانو جناب اپنا جلوہ بکھایا حضور تک غلامی سان اے گلہ کیتی ہیں فرمایا نہیں میرے نبی دے دل تے گزر گئی باگ پہ کسی روٹی کھا کے اٹھے گیا ہونا ہو میرے نبی نو ایزا ہو گئی فیستحی منکم واللہ لا يستحی من الحق میرے نبی نے حیاء فرمایا تو ہنو گھر بیٹھے ہیں کمیں اٹھان دے لیکن اللہ اپنے نبی کی عزت بتانے میں حیاء نہیں کرنا نسو جی اس طور پڑی کو گل ہے کائنا سے جی نئی دین پڑھیا تھا پھر پڑھو اتنا حساس مسئلہ ہے کہہ جی کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے میں کہتے ہیں سوچنڈی گل نہیں یہ تھی تھی دل وچ بھی گزر جاتے ہیں بندہ نبی جاتا تسی اے دے وڈے ڈاکے مار کے کہہ دے جی ہم بھی عاشق رسول ہے میں وہ عاشق رسول کوئی نہیں پڑھیا کہ ہوئے مسلمان سملی مسلمانہ دیو ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین آہ دے پڑے ہوئے اقبال سے قید عظم نے بنایا ہوئے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے موڈا لائیا ہوئے علم الدین نے خون دیتا ہوئے مرید حسین نے خون دیتا ہوئے غازی صدیق نے خون دیتا ہوئے غازی محمد جناب عبداللہ نے خون دیتا ہوئے اس لیے سمبلی میں بترین سو مندہ حضورتی ختم عبوبت نے ڈاکہ ماردے ہوئے پھر پچھن جا ہوئے بندے ہو شہید کر دے ہو تے بارہ آزار شل ڈھا دے ہو نا دے کہ تسی پچھن کیوں آئے میں یہ وجہ عشق رسول نہیں پڑھیا میں تا یہ وجہ عشق رسول پڑھیا کہ میدانِ عدیبیہ میں چاچا گل کر رہا حضور دینا حضرت عروہ بن مسعود گل کر رہا کافرہ دی طرف سفیر بڑھ کے آئے گل کر دیا کر دے ہو نا حضور دی مبارک داری میں ہاتھ لا دیتا ونہا کہ جناب جان جو اے لڑائی نہیں ٹھیک پچھے مغیرہ ان شعبہ کھڑے سن آپ تے سکے بتیجے حضور دی غلام بعد ہی چونہ کلمہ پڑھیا عروہ بن مسعود جب وہ چاچے ہیں نہیں کیتا نا ہاتھ تے سکے بتیجے نے تلوار دردستہ لیا کے چاچے دے ہاتھ ہوتے ماریا والنکہ آخر یدہ کا نحیت رسول اللہ ہے وہ اللہ تسلہ علیہ فرمائے چاچے اگرچہ تُو خوشحامت کر رہا ہے لیکن ہماری نظر میں یہ بیعت بھی ہے دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو میں کٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کا رات رکھ دوں گا یہ میں نے اس کے رسول پڑھا